راجستان کی رہنے والی ایک نابالک سترے ورشی بچی اپنے پریمی کے پاس پاکستان جانا چاہتی ہے بھارت اور پاکستان میں آپسی پیار سے پھیدہ ہو کر محلاؤں کا ایک دوسرے دیس کے پریمیوں کے پاس جانے کا قصہ آپ لوگ ہمیسا سنتے آ رہے ہیں لیکن سیما گلام حیدر اور انجو کی کہانی تک تو احساب برابر تھا لیکن اب جو تیسری لڑکی بھارت سے بھاگ کر پاکستان جانے والی ہیں اس کا رشتہ ہوتے ہی بھارت کا پلڑا ایک طرف سے کئی نے کئی کم ہوتا دیکھ رہا ہے کیونکہ ایک پاکستان سے مہیلہ چل کے بھارت آتی ہے اپنے چار بچوں کو ساتھ لے کے آتی ہے وہ اپنے ماترتو کا بھاو بھی دیکھاتی ہے کہ میں ایک ماں ہوں بچوں کی تو میرے بچے میرے ساتھ رہیں گے لیکن بھارت کی انجو اپنے دو بچوں کو چھوڑ کر ایک ماترتو کو سرمیدگی محسوس کرانے والی کہانی گٹیت کرتی ہیں وہاں جا کر اپنا دھرم بدلی کرتی ہیں اور وہاں پر اپنے پریمی نصر اللہ سے سادھی کر لیتی ہیں دیش کے لوگوں کی بھاونائیں آہات ہوتی ہیں ماترتو سرمیدہ ہوتا ہے ماں اپنے بڑے بڑے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے لیکن یہاں تک کانی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اب راجستان کی رہنے والی ایک نابالک سترے ورشی بچی اپنے پریمی کے پاس پاکستان جانا چاہتی ہے اس نے پاکستان جانے کے لیے بے خوبی وہ جیپور ائرپورٹ پہ آتی ہے وہاں پر ٹکٹ مانگتی ہیں کہ مجھے پاکستان کا ٹکٹ چاہیے وہاں ائرپورٹ پہ کھڑے کرمچاریوں کو سکھ ہوتا ہے اور اس لڑکی کو پوستاج کرنا شروع کر دیتے ہیں پوستاج کا اندر پاتے ہیں کہ راجستان کے سکر جلے کے سری مادوپور کی رہنے والی یہ سترہ ورشی نابالک لڑکی اپنے آپ کو پاکستانی بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں کچھ سمیں پہلے پاکستان سے اپنی بھوہ کے ساتھ آگے تھی اب واپس جانا چاہتی ہوں جب اس بچی سے سکتی سے پوستاج کی جاتی ہیں تب اس کا سارا راج کھلتا ہے اس پرکار یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ آپسی پریم کے پرسنگ میں فس کر مہیلاؤں کے سادھی کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے یہ سترہ ورشی بچی جو جے پور کے اندر آتی ہیں اس بچی سے پوستاج کرنے پر جو راج کھلے ہیں وہ بڑے چوکانے والے ہیں اور ایک سوالیاں نسان کھڑے کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا بہت بڑا گیروہ ہیں یا پریم ہیں تو آئیے اس پر ویسے سرچہ کرتے ہیں جس بچی کو سترہ سالی بچی کو جے پور ائرپورٹ پر گریبتار کیا وہ بچی اپنے گھر سے ماتر دھائیسو روپے لے کے نکلتی ہیں بچ کے اندر اس کا دو بچوں کے ساتھ سمپرک ہو جاتا ہے دو لڑکوں کے ساتھ وہ لڑکے اس کو ائرپورٹ تک چھوڑنے کے لئے آتے ہیں ائرپورٹ پر اس کو ٹکٹ کاؤنٹر پر جا کے جب وہ ٹکٹ مانگ کرتی ہیں تب پہلے تو ٹکٹ دینے والے کرمچاری اس کو ایک مجاک سمجھتے ہیں کہ آخر بھلا پاکستان کا ٹکٹ ایسے کیسے دیا جائے اور جب وہ سیریس روپ سے بولتی ہیں کہ ہاں مجھے پاکستان جانا ہے مجھے پاکستان کا ٹکٹ چاہیے پھر وہ اس سے سیارپی کے کرمچاری ہیں ان کو سپرد کر دیتے ہیں وہ اس سے پوستاج کرتے ہیں پوستاج کرنے پر وہ بچی ان کو گمراہ کرتی ہیں جب اس کو سکتی سے پوستاج کی جاتی ہیں تب وہ اپنے ایک پریمی کا نام بتاتی ہیں اسلام لاہوری اسلام لاہوری سے ان کا انسٹاگرام کے مادیم سے سمپرک ہوتا ہے اسلام لاہوری اس کے ساتھ پڑھنے والی تمام لڑکیوں کو اپنے پریم جال کے اندر فسا چکا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اسلام لاہوری سے ایک لڑکی سے سمپرک ہوتا ہے وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے سمپرک کراتی ہیں اسلام لاہوری سب سے انسٹاگرام سے کنیکٹ ہوتا ہے اور ان میں سے ایک لڑکی جو ہیں اس سے ملنے کے لیے پاکستان جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں یہ ایک بہت بڑا سکیم ہو سکتا ہے اسی کے چلتے سیار پی اپ اس لڑکی سے گہنتا سے پوستاج کرتی ہے اور وہاں کی استانی پولیس سے سمپرک ساتھنے کا پریاس کرتی ہیں پریجنوں کو سوچنا دیتی ہیں پریجن وہاں چل کے آتے ہیں اور پریجن جب بتاتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی جانکری نہیں ہے اس لڑکی کے اس پریم پرسنگ کے بارے میں تب پولیس والے اور جو سیار پیپ ہیں ان کا ہوش اٹھ جاتے ہیں کہ آخر یہ اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے ایک لڑکی اپنی سبھی سیلیوں کو اسلام لاہوری کے پریم کے موجال میں فسا دیتی ہے اب اس لڑکی کا فون جبد کر لیا جاتا ہے اور فون کے مادیم سے پولیس راج گھنگال نے پہ جھٹی ہے کہ آخر اسلام لاہوری کا اور بھارتی کن کن لڑکیوں سے سمپرک ہیں اور یہ کیا بہت بڑا گروہ ہو سکتا ہے اس پرکار لڑکیوں کو پریم جال کے اندر بھسانے کا اب ایک سوال میں آپ سبھی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیما گلام حیدر جب پاکستان سے چل کے آتے ہیں تو اپنے چار بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں یہاں پہ کئی نہیں کئی ہم اگر پوزیٹیو ویسے دیکھیں تو ایک مئیلہ اپنے بچوں کے پرتی ماترتو کا بھاو ہے وہ دیکھاتے ہیں لیکن بھارت کی رہنے والی انجو اپنے دو بچوں کو چھوڑ کے اور اپنے پریمی نصراللہ سے ملنے کے لیے پاکستان چلی جاتی ہے وہاں پہ سادھی کر لیتی ہے اور اب آپ سے ایک سوال ہے کہ سیما گلام حیدر اور انجو کے ایک ماترتو کے بھاو کے پرتی آپ اپنے دیش کی اس انجو کے بارے میں کیا کہنے چاہو گے جو ایک ماتا اپنے بچوں اور اپنے پتی سب کو چھوڑ کے جاتی ہیں جبکہ سیما گلام حیدر اپنے بچوں کو لے کر پاکستان سے بھارت آتی ہیں ایک ماترتو کا پریم جو ہیں وہ کئین کے کیری کر رہی ہیں جبکہ انجو نے ایک پل بھی نہیں سوچا اپنے پریمی کے چکر میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہ پاکستان چلے گی ساتھ میں آپ جو یہ نابالک بچی ہیں پاکستان جا کے اپنے پریمی سے ملنا چاہتی ہیں اس پرکار کے اس پریم پرسنگ کو لے کر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ چار دنوں کی چاند نہیں پھر اندھیری رات جیدہ دن تک اس پرکار کے رشتے میں نے تو چلتے دیکھیں نہیں لیکن آپ لوگوں کی کیا رہا ہے اور اس ماترتو کو تار تار کرنے والے انجو کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے جبکہ کومنٹ کریں میں آپ کا پھو جی بھائی پھر آج رہو کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے جے ہند جے بھارت